موسیقی جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ اینڈ جی بلکل گجران والا سے حبر شامل کرتے چلیں ناجی مہر کی رپورٹ کے مطابق آج سے ڈیر سال پہلے کی مہنگائی آج کے دن کی مہنگائی شرع ریٹ میں گیارہ گناہ ہو چکی ہے جو کہ عوام کے ساتھ سرا سر زیادی ہے عبدالرشید واحلہ صاحب کا ممبر کسان سیٹ سیاسدان اپنے عہدوں کا نجائی فیدہ اٹھا کر عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں ایک دوسرے سروے کے مطابق دو سال پہلے کی مہنگائی اور آج کے دن کی مہنگائی گیارہ گناہ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد دکاندار مہنگائی کی بحث سے گاگ اور دکاندار آپس میں دستو گریبان ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ اس وقت بزاروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں سابقہ ممبر کسان سیٹ رشید واحلہ کا مزید کہنا تھا کہ جس دکاندار کا بجلی قابل پانچ سو تھا وہی بجلی قابل پانچ ہزار سے تجاوز کر چکا ہے کچھ ایسی صورتحال پٹرول کی بھی ہے ہر چیز پر بلا وجہ ٹیکس لگا دیا گئے ہیں سیاسدانوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پیسہ کھاں پھینک رہے ہیں ہر بڑے سیاسدانوں کے باہر کے ملکوں میں محال نمہ گھر ہیں کاروبار اور پاکستانی عوام کو کنگال سے کنگال کر دیا گیا ہے جو کہ پاکستانی عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے تاجر برادری نفسیات مریض بند کر رہ گئے ہیں میں ایک سچا دیانتدار اور اماندار محبت وطن پاکستانی ہونے کے ناتے پاکستان سیاسدانوں سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ عوام کے لیے کچھ سوچو عوام مہنگائی کی وجہ سے تلے دئی گئی ہے اس کو خوشحالی کی طرف لے کر آئیں اور سب سیاستدان ایک ہو کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے کوشش کریں سب سے پہلے پاکستان زندہ باد آرمی زندہ باد محمد صلی اللہ بسٹک سیالپورڈ رسیل دستہ مارکر دیچے اور اس ساری سورٹی اللہ سروے کی تیار آج تو دو سار پینا جبی پوزیشن سینا مہدائی دے معاملے چھے وہ یارہ گونہ تو بھی زیادہ چلی گئی ہے یعنی کی یارہ گونہ جرمانہ ہونڈا ہی بڑا کہے لوں نہ ہیٹ کرنا دوں یارہ گونہ جرمانہ پانا اس تو بھی زیادہ مگئی چلی گئی ہے پتہ نہیں یہ کالی سزاہ نو دے رہنے رحمت لالعالمین ہے اور اینا لوگا نو اختیار دے شڑے آئے اور بلا وجہ اختیار دے استعمال کر رہے ہیں اور سمجھو باہر ہے کہ جو بیل کے سیدھا پانچ تو چھے سو ہی نا وہ ایسا پانچہ زار سیدھا ساتھ زار ادا کر رہے ہیں اور اسی شکل جو گیسہ ہے ایسی شکل جو پٹرول ہے ایک ظاہر ہے جو پٹرول جڑا ہے ایک سو ڈیڑ دا ہی تو آج جو تین سو دور خرید ہے نا یہ ستنے ڈالا دی میں سسٹم ہے یعنی ملک بجائے اسٹیبلشن ہوندے واپس آ رہے ہیں اور ساڑھی سمجھو باہر ہے کہ ایک انیا اچھیا موس مانا لے اللہ دی ذات نے اس ملکنو نوازیہ ہے اور دنیا دی ہر مدنیات دے چپائی جانے دیئے اور ملک دوشہ ملکانو غریب اندا جا رہے ہیں یہ ساڑھی سمجھو باہر ہے پتہ نہیں ہے پھر سہسدہ نہیں کھا کے بار لے جا رہے ہیں بار پیسہ سن رہے ہیں یا اس ملکنو اس عوامنو سزا دے رہے ہیں کس وجہ تو یہ معاملہ جڑا ہے کب کب ہو آئے گا کدوے لوگ لے اُڑ گے کدوے اس محب آمنا سولتا میں لگیا اللہ تعالیٰ انہا حالتے رحم کرے انہوں نے حدایت دے وے اہی دعایی کر ساگے انسانوں پیٹھ لے گیا بھانا چکاہوں نے خواہ دکھا